قائد عظم کے پاکستان میں کسی کو آئین شکنی سے روکنا خطرناک ہے آئین کو بوٹ کی نوک پر رکھنے والے فوری طور پر آپ کو غدار قرار دے ڈالیں گے قائد عظم کے پاکستان میں کسی کو کامچوری سے روکنا بھی خطرناک ہے اگر کامچوری سے روکنے والا غیر مسلم ہو تو اس کے ساتھ وہی ہو سکتا ہے جو کچھ دن پہلے سیالکورٹ میں ایک فیکٹری کے سری لنکن مینجر پریان تھا کمارا کے ساتھ ہوا معلوم ہوا کہ سری لنکن مینجر بہت ایماندار شخص تھا غریبوں کی مدد کرتا تھا لیکن کام کے معاملے میں ریایت نہیں کرتا تھا کامچوروں کے ساتھ سختی کرتا تھا بلکہ نوکری سے نکال دیتا تھا ایسے ہی کچھ کامچوروں نے اسلام کی آر میں اس ایماندار شخص پر جھوٹا الزام لگا کر پہلے اسے قتل کیا اور پھر اس کی لاش کو جلا کر سیلفیاں بناتے رہے بہت سے لوگ حیران ہیں کہ اسلام تو آمن و سلامتی اور سچائی کا درست دیتا ہے تو پھر ایک مسلمان کسی پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل کیسے کر سکتا ہے حیرانی کی کوئی بات نہیں قائد عظم کے پاکستان میں ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا پاکستان بننے سے پہلے قائد عظم پر بھی کفر کے فتوے لگائے گئے ایک مرتبہ تو قائد عظم کو انگریزوں کا ایجنٹ قرار دینے والوں نے ان پر قاتلانہ حملہ کر دیا لیکن قائد عظم بچ گئے قائد عظم پر خنجر سے حملہ کرنے والے شخص کا نام رفیق سابر مزنگوی تھا اور اس کا تعلق خاکسار تحریک سے تھا اس شخص نے 26 جولائی 1943 کو قائد عظم پر ممبئی میں حملہ کیا حملے میں قائد عظم کی تھوڑی پر زخم آیا لیکن انہوں نے حملہ آور کا بار اپنے ہاتھ سے روک لیا اس سے قبل قائد عظم کو رفیق سابر مزنگوی کے ساتھیوں نے خطوط لکھے تھے کہ اگر انہوں نے گاندھی جی کے ساتھ اتحاد نہ کیا تو انہیں گولی مار دی جائے گی گاندھی جی سیکولارزم کے نام پر ہندووں کے مفادات کا تحفظ کر رہے تھے اسی لئے قائد عظم نے کانگریس چھوڑ کر آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی گاندھی سے ہاتھ نہ ملانے پر انہیں انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیا گیا اور کافر عظم بھی کہا گیا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ قائد عظم پر قاتلانہ حملہ کرنے والا بھی ایک مسلمان تھا اور ان پر کفر کے فتوے بھی مسلمانوں نے لگائے صرف قائد عظم ہی نہیں بلکہ علامہ اقبال پر بھی کفر کے فتوے لگائے گئے قائد عظم کی طرح علامہ اقبال کو بھی کچھ حاسدین انگریزوں کا ایجنٹ قرار دیتے تھے ایسے ہی کسی حاسد نے 1925 میں لاہور کی مسجد وزیر خان کے خطیب مولوی دیدار علی شاہ علوری کو علامہ اقبال کے کچھ اشار بھیجوائے ان میں ایک شیر یہ بھی تھا غزب ہیں یہ مرشدان خود ہیں خدا تیری قوم کو بچائے بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بنا رہے ہیں مولوی دیدار نے ان اشار کی بنیاد پر شائر کو کافر قرار دے دیا سازش کرنے والے کی چالاکی دیکھئے کہ اس نے مولوی دیدار سے فتوہ لے کر مولانا زفر علی خان کے اخبار زمیدار کو پھیجوا دیا مولانا زفر علی خان اور ان کے نائب بدیر غلام رسول مہر دونوں بیرون ملک تھے اور یہ فتوہ زمیدار میں شائع ہو گیا جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے اپنی کتاب زندہ رود میں مولوی دیدار کا فتوہ منوان شائع کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ فتوے کی اشارت پر علامہ اقبال کی بجائے مولوی صاحب کی مضمت ہوئی 1926 میں علامہ اقبال نے لہور سے پنجاب اسمبلیے کے لئے الیکشن لڑا تو مخالف امیدوار ملک محمد دین نے انہیں وہابی قرار دے دیا اور اہل سنت والجماعت کے نام پر ووٹ مانگنے لگا لیکن علامہ اقبال یہ الیکشن جیت گئے ستم زریفی دیکھئے کہ غازی علم دین کی حمایت کرنے والے علامہ اقبال اور قائد اعظم بعد میں بھی کئی مذہبی شخصیات کے الزامات اور فتووں کی زد میں رہے کانگریس کے حامی مسلمانوں کے پروپیگینڈا کے باعث جب ایک مسلمان قائد اعظم پر حملہ آور ہو گیا تو پھر کچھ مسلمان علماء بھی کھل کر قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کی حمایت میں آ گئے کانگریسی علماء نے گاندھی نہرو اور سردار پٹیل کی قیادت کو شرن جائز قرار دیا تو 1945 میں مفتی محمد شیخ صاحب نے کانگریس کی حمایت پر کفر کا فتوہ لگا دیا مفتی رفی عثمانی نے مفتی محمد شفی صاحب کی زندگی پر لکھی گئی کتاب حیات مفتی اعظم میں وہ تفصیل بیان کی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے کچھ علماء نے کن وجوہات کی بنا پر قائد اعظم کی حمایت شروع کی جن کا تعلق ایک شیعہ خاندان سے تھا سید سابر حسین بخاری نے قائد اعظم کا مسلق کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں بریلوی علماء کے ساتھ قائد کی قربت کی تفصیل موجود ہیں اس کتاب میں وہ فتوے بھی موجود ہیں جو مسلم لیگ کے حامی بریلوی علماء نے کانگرس والوں کے خلاف دیئے ایسی کئی کتابیں موجود ہیں جن کو پڑھ کر پتا چلتا ہے کہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کو مقابلہ صرف کانگرس سے نہیں بلکہ کانگرس کے حامی فتوہ بریگیٹ سے بھی تھا اور اس فتوہ بریگیٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے اولینیہ مسلم لیگ نے بھی مختلف مقاتب فکر کے علماء کا ایک فتوہ بریگیٹ تیار کیا اس فتوہ وار میں آخر کار مسلم لیگ جیت گئی پاکستان کا خواب دیکھنے والے معلومہ محمد اقبال کا تعلق ایک سننی گھرانے سے ہے اور اس خواب کو حقیقت بنانے والے قائد اعظم کا تعلق ایک شیعہ گھرانے سے تھا دونوں فرقہ واریت سے دور رہنے والے سیدھے سادے مسلمان تھے جن پر کفر کے فتوے لگائے گئے یہ فتوے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں افسوس کہ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے انیس سو اٹالیس میں ان کی وفات کے بعد کفر کے فتوہ اور غداری کے الزامات کا سلسلہ چاری رہا جنرل ایوب خان نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کو انڈین ایجنٹ قرار دے دیا پھر انہی الزامات کے تحت شیخ مجیبور رحمان کو اگر تلہ سازش کیس میں ملوث کیا گیا عدالت میں الزام ثابت نہ ہو پایا اور شیخ مجیبور رحمان بنگالیوں کے ہیرو بن گئے آخرے کار غداری کے الزامات نے پاکستان توڑ دیا سولہ دسمبر دوہزار اکیس کو سکوتے ڈھاکا کے پچاس سال پورے ہو جائیں گے لیکن کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا بچے کچھیں پاکستان کو جھوٹ اور نفرت کی آگ میں جلائے جا رہا ہے وہ سلسلہ جو مولوی دیدار اور رفیق سابر مزنگوی نے قیام پاکستان سے قبل شروع کیا تھا اسے آج روکانا گیا تو پاکستان کو بچائے رکھنا مشکل ہو جائے گا